بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عقیدے والے رسالے کا دوسرا جملہ وَالْقُرْآنُ قَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ بعض موسکروں میں یہ ہے وَالْقُرْآنُ قَلَامُ اللَّهِ اور قرآن اللہ کا کلام ہے مُنَزَّلُن جس کو اتارا گیا ہے غیر و مخلوقن یہ مخلوق نہیں ہے بے جمیع جہاتِ ہی اپنی تمام جہتوں کے ساتھ جہات کی انشاءاللہ تعالی بھی میں آپ کو تفسیر بتاؤں گا کہ یہ جہاتِ خمسہ ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ بھی ہمارے سبق میں آ جاتی ہیں قرآن اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اپنی جمعی جہات اور سمتوں کے ساتھ تو یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اس کے بارے میں بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے مِنْ هُوْ بَدَعَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ مِنْ هُوْ بَدَعَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ یہ اللہ کا کلام مِنْ هُوْ بَدَعَ اللہ سے ہی شروع ہوا ہے وَإِلَيْهِ يَعُودُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے اور لوٹے گا تو یہ کلام اللہ جب اللہ کی طرف سے ہی اس کی ابتداء ہوئی اور اس کا ظہور ہوا پلٹکار بھی اسی کی طرف جاتا ہے تو پھر ہمیں بڑی بصیرت سے قابل لینا چاہیے اور کلام اللہ کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں بنا لینا چاہیے جو عقیدہ کفر پر منتج ہوتا ہو انہوں نے آگے یہ جملے اس جملے میں دونوں راضی اماموں نے کہا کلام اللہ منزل غیر مخلوق لیکن بے جمعی جہاتے ہی اپنی تمام جہتوں سے اب ان جہات سے کیا مراد ہے یہ بات نوٹ کرلو چی طرح سمجھ لو یہ جہاتے خمسہ ہیں پانچ جہتوں سے ہمارے اسلاف قرآن کو دیکھتے تھے اور پانچوں جہتوں کے دبار سے کہتے تھے کہ یہ مخلوق نہیں ہیں نمبر ایک الحفظ نمبر دو التلاوہ نمبر تین السمعو نمبر چار النظرو نمبر پانچ الكتابتو حفظ تلاوت سما قرآن کا قرآن پہ نظر کرنا اور کتابت اس کا مطلب یہ ہے پانچ وجو سے بندہ اللہ رب العالمین کی طرف قرآن کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے انسان کا جو یاد کرنا قوت حفظ یہ انسان کا فعل ہے یہ مخلوق ہے لیکن جو چیز محفوظ ہو گئی دماغ میں دل میں دل میں جو چیز ثبت ہو گئی ہے وہ محفوظ وہ مخلوق نہیں ہے حفظ کرنا بندے کا فعل ہے جو چیز محفوظ کی اس نے کلام اللہ کی وہ مخلوق نہیں ہے تلاوت کرنا اور پڑھنا بندے کا فعل ہے لیکن مطلوف جو چیز پڑھی گئی وہ مخلوق نہیں ہے قرآن کی سماعت کرنا سننا فعل العبد ہے بندے کا کام ہے لیکن مسموع جو چیز سنی گئی ہے اللہ کے کلام میں سے وہ مخلوق نہیں ہے اسی طرح قرآن پر نظر دوڑانا فعل العبد ہے لیکن جس چیز کی طرف دیکھا جا رہا ہے قرآن وہ مخلوق نہیں ہے ایسے ہی لکھنا کلام اللہ کو لکھنا کتابت کرنا یہ بندے کا فعل ہے فعل العبد ہے لیکن جو چیز لکھی جا رہی ہے مکتوب وہ کلام اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے وہ حروف اور آواز کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اللہ کے کلام کے حروف بھی ہوتے ہیں اور اللہ جب کلام فرماتا ہے تو سوت اور آواز بھی ہوتی ہے اور اللہ کے حروف مخلوق کے حروف دیسے نہیں ہوتے اللہ کی آواز اور سوت مخلوق کی آواز اور سوت جیسی نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو تمام اسماء اس صفات کا سریع اور واضح قاعدہ ہے لئیسا کمثل ہی شیعن اللہ تبارک و تعالی کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اس لئے اس صفات باری تعالی کی کوئی تمثیل کوئی تشبیح اور اللہ کو ان صفات سے موطل کر کے تعطیل اور اللہ رب العالمین کے اصاف کی تکییب اور قیفیت وہ ہمارے اصلاف نہیں بیان کرتے جیسے اللہ رب العالمین کی جلالت اور شان کے لائق ہے اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالی کی اسماء اور اس کے صفات ہوتے ہیں اللہ کے کلام کے حروف اللہ کے کلام کی سوت اور آواز یہ دونوں ہی مخلوق نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ تعالی کی آواز اس کے بندوں کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے لیکن اس کی آواز اور اس کے حروف نہیں ہیں جامی قسم کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں حالانکہ اللہ رب العالمین کے کلام کا سماء نصوص قطعیہ سے ثابت ہے چوتھی بات یہ ہے کہ صحابہ تابعین کبار علامہ جتنے گدرے ہیں سبقہ اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے عمر بن دینار رحم اللہ کا قول امام دارمی نے اپنی کتاب الرد والجہمیہ میں 344 نمبر پر خلال سنہ میں 2075 نمبر پر اور نوادر الوصول کے 1355 نمبر پر ان کا قول ادرکتو مشاہ خنا وَنَّاسَ مُنزُ سَبْعِينَ سَنَ میں نے اپنے مشاہ اور ستر سال سے تمام لوگوں کا دور پایا يَقُولُون وہ سارے کہتے تھے يَقُولُون وہ سارے کہتے تھے اللہ الخالق وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوق إِلَّا القرآن اللہ خالق ہے اور مَا سِوَا اللہ مخلوق ہے مگر قرآن مخلوق نہیں ہے فَإِنَّهُ قَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوق تمام اطباعِ تابعین اور اطباع تابعین کی اطباع بھی اس بات پر بطور نص ذکر کرتے ہیں کہ اَنَّ الْقُرْآنَ صِفَاتُ مِن صِفَاتِ اللَّهِ وَأَنَّهُ قَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوق مَخْلُوق کا اور اسی قول کے اوپر تمام بلاد اسلامیہ میں حجاد شام عراق مصر خوراسان اور اس کے قرب جوار میں جتنے بھی اسلامی شہر تھے ان کے قبار محدثین کا یہی کلام تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اور اسی طرح انشاءاللہ اگلے درس میں میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کروں گا کہ اندیشاب اور اس کی مساجد کے اندر جو لوگ اللہ کے قرآن کو مخلوق قرار دیتے تھے ان کے اوپر بقیدہ لانت کی داتی تھی اور ایمہ خلق قرآن کا عقیدہ رکھنے والے کو قافر سمجھتے تھے مسلمان نہیں سمجھتے تھے اس لیے کہ قرآن کو مخلوق قرار دینے سے جیسے میں نے اختصارا چند جملے کہے بڑے بڑے کفر لازم آتے ہیں تو میرے بھائیو یہ جملہ کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے مخلوق ہرگز نہیں یہ تمام آئمہ حدیث کا محدثین کا اور ان کے پیچھے چلنے والے آج تک تمام اصحاب کا عقیدہ ہے اور اس میں محدثین کے کوئی دوسری بات نہیں ہے وہ علی بن ابی تلہا جو نکل کرتے ہیں تفسیر کو عبداللہ ابن عباس سے اس کو محدثین نے قبول کیا ہے کیونکہ بیچ میں اکثر علماء کا کہنا ہے کہ مجاہد بن جبر کا واسطہ ہے اور وہ سکھا رابی ہیں تو علی بن ابی تلہا اور ان کے مطابع بھی موجود ہیں امام مقہول یہ دونوں روایت کرتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے یہ شرح و اصول اعتقاد سنہ والجماعہ اس کے اندر تین سو پچپن نمبر پر یہ بات موجود عبداللہ ابن اباس سے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں سیدنا عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے قرآن عربی غیر زیعواج یہ قرآن عربی زبان میں ہے اور زیعواج نہیں ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پان نہیں ہے تو اس کی تفسیر کرتے وقت عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے یہ مروی ہے قالا غیر مخلوق ابن اباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک مخلوق نہیں ہے اور یہی روایت عبداللہ بن اباس سے امام مقہول نے جو بیان کی رقم 354 پر اسی کتاب میں غیر و مخلوق کی تفسیر کیا انہوں نے اور اس کے اوپر امام حبات اللہ التبری کی کتاب پر جو باب ہے وہ بھی بڑا قابل توجہ ہے سیاق ما وراد فی کتاب اللہ من آیات مما فَسَّرَ عَوْدَلَّ عَلَىٰ عَنَّ الْقُرْآنَ قَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُقٍ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے جو آیات اس بات کی تفسیر کرتی ہیں یہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن قَلَامُ اللَّهِ مخلوق نہیں ہے ان میں سے کچھ انہوں نے یہاں وارد کی ہے اور کچھ استمباتی دلائل پیش کیے ہیں اس پر آپ توجہ کریں مثال کے طور پر اللہ تبارک وطال کا فرمان ہے اِنَّا مَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُن فَيَكُون اللہ کا عمر اور حکم صرف یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر میں ابو نعیم الاسطرابازی نے کہا کہ میں نے امام ربی سے کہا وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بہیتی سے سنا کہ صرف اللہ ہے اللہ خالق کل شیع اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے حل من خالق غیر اللہ ایک یا اور فرمایا کہ اللہ تعالی کس سوا کوئی اور خالق ہے تو اگر کلمہ کن جو قرآن کی آیت ہے کہ قرآن کو بھی مخلوق مانے تو کلمہ کن بھی مخلوق ٹھہرا تو کن نے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا اس کا مطلب یہ سمجھا محدثین نے تو کلمہ کن بھی مخلوق ہوا اور پھر مخلوق نے ہی مخلوق کو پیدا کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کلمہ کن کو بھی خالق بنا کر ایک دوسرا خالق ثابت کر دیا کفر سے نکلتے نکلتے بڑے کفر اور شرق میں کی دلدال میں پھنس گیا ایسے لوگ تو اس طرح اس سے بھی علماء نے استضلال کیا یا انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کتنی آیتیں ہیں جن سے محدثین استضلال کرتے ہیں تو ایک تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے جو ان سے ان کے دو شگردوں نے نکل کیا اسی طرح عمر بن جمعہ محمون بن محران شہر عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں یہ اثر بھی السنہ کے اندر اٹھارہ سو پینتیس نمبر پر موجود ہے جو سنہ لیل خلال وغیرہ ہے کہتے ہیں لما حق ما علی رضی اللہ عنہ الحق مئین جب علی رضی اللہ عنہ نے دو حقم مکرر کیے قالت الخوارج تو خوارج نے کہا حق کم تا مخلوق تم نے مخلوق کو حاکم بنا دیا یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان جب مساہلت کرنے کے لیے دو صحابہ کو حکم بنا دیا یہ دو فیصلہ جو کریں گے دونوں پالٹیاں اس کو تسلیم کریں گی تو خارجی جو گروہ پیدا ہوا تھا جو اپنے زوم میں بڑا توحیدی تھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے مخلوق کو حکم بنایا تو حکم تو اللہ ہے ان الحکم اللہ لیلہ تبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا ما حکم تو مخلوق ان اِنَّا مَا حَكَّمْتُ الْقُرْآن میں نے مخلوق کو حکم نہیں بنایا میں نے قرآن حکیم کو حکم بنایا امام خلال نے اس کو اپنی سنہ میں اٹھارہ سو پینتیس نمبر پر درج کیا ہے کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو نے خوارز کا علاج اللہ مالک الملک کے انہوں نے جو جو اترازات سیدنا علی رضی اللہ پر کیے قرآن سے بھی اس کا جواب دیا اور سنت رسول اور حدیث رسول سے بھی جواب دیا تو صحیح فرمایا ابن عباس نے کہ میں نے مخلوق کو حکم بنایا ہی نہیں میں نے قرآن کو حکم بنایا ہے جب قرآن کو حکم بنایا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی اس کی تعیید میں اثر موجود ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام عبداللہ بن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی السنہ کے اندر ایک سو انیس نمبر پر یہ قول ہے اور بھی کئی مقامات پر یہ ذکر کیا گیا ہے یہاں تو اس کی سند میں کچھ کلام ہے لیکن ایک دوسرے طریق سے صحیح سند سے قرآن حکیم کو اللہ کا کلام کہنا یہ عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے یہ جو اثر ہے مسروق عبداللہ بن مسعود رضی سے بیان کرتے ہیں اس کی سند میں علا بن عمر الحنفی اور مجالد بن سعی مجالد پر کلام ہے اس میں تو قرآن کلام اللہ عزو جل اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس اس کلام میں سے کسی جس کو رد کیا وہ اللہ پر رد کر رہے یہی مفہوم سہی سند سے دوسری رویت میں موجود ہے جو اسود بن حلال عبداللہ بن مسعود سے نکل کرتے ہیں اسود بن حلال کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا رضی اللہ انہ اخسن الکلام کلام اللہ از و جل بے چک سب سے بہترین کلام وہ اللہ عزت و جلال والے کا کلام ہے تو قرآن پاک کو اللہ عزت و جل کا بہترین کلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دے رہے ہیں اور امام حمیدی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں جن سے صحیح بخاری کی پہلی حدیث امام بخاری لائے ابو بقر عبداللہ بن زبیر الحمیدی بیٹا ابو بقر عبداللہ بن زبیر الحمیدی نقل کرتے ہیں کیونکہ کیونکہ ان کے استاد امام سفیان ابن ایینہ سفیان ابن ایینہ سے وہ فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ القرآن کلام اللہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے وَمَنْ 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 مَهْدی کا رسالہ اصول وَسُنَّ مَتْبُو ہے تو یہ جو حسین سلیم عصد والا نسخہ ہے اس کی جل دوم صفحہ تین سو ساٹھ پر ہے وَالْقُرْآن وَقَلَامُ اللَّهِ سَمِيْتُ وَسُفِيَانَ يَقُول وہ مَهْدی کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام میں نے امام سفیان ابن اُعِنَ رحم اللہ کو فرماتے وَسُنَا ہے القرآن وَقَلَامُ اللَّهِ قرآن اللہ کا کلام ہے وَمَن قَالَ مَخْلُوكُن فَمُبْتَدِعُن جو کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ بِدتی ہے لَمْ نَسْمَا حَدًا يَقُولُ حَدًا ہم نے یہ بات کسی کو بھی کہتے ہوئے نہیں سنی یہی قول اجرری کی السنہ میں خلال کی السنہ میں بہکی کے الاسماع والصفات میں اور شرح و اصول اعتقاد احل سنہ والجماعہ میں حبات اللہ التبری نے نقل کیا ہے جس سے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ نائمہ کے دور میں سفیان ابن اُعِنَ اور حمیدی اور ان سے اوپر کے جو آئیمہ کا دور ہے اس دور کے اندر سارے محدثین کا اس پر اتفاق تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے اس کو مخلوق نہیں کہنا اور جو اس کو مخلوق کہتا تھا تو آئیمہ حدیث جو ہے اس کو بدتی قرار دیتے تھے اور متلکن کافر قرار دیتے تھے یہ بڑتی بھی وہ جو بڑت مقبع بڑت کبرہ کا بڑت مقفرہ کا مرتقب ہوتا ہے پہلی اور دوسری صدی ہجری میں بلکن لوگ قرآن پاک کو مخلوق کہنا پہچانتے ہی نہیں تھے جیسے بڑے مشہور محدث امام فضل ابن دکین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کوفہ میں دو سو اٹھارہ ہجری میں فوت ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ادرکت الناس ما یتقلمون فی هذا ولا رفن هذا الا بعد منذ سنت این میں نے لوگوں کو جس حال میں پایا وہ یہ ہے ما یتقلم مون بھی هذا وہ قرآن کے مخلوق انہیں کے بارے میں کلام ہی نہیں کرتے تھے ولا عرف نہ هذا اور نہ یہ بات ہم نے پہچانی ہے کہ قرآن پاک مخلوق ہے منذ سنت این کہتے ہیں کہ وہ اس کے دو سالوں کے پھر کہیں بعد جا کر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ عقیدہ خوراسان کے علاقے میں جہم بن صفوان کا پیدا کردہ ہے اور جہم بن صفوان کے پیروکار وہ قرآن پاک کو مخلوق کہنے لگ گئے جہم یا فرقا جس قدر بھی ہے ان کے ہاں اس طرح کے اقوال بہت موجود ہیں ابتدا میں یہ خوراسان کے علاقے سے نکل کر کئی اور یہ پھیلا نہیں تھا عقیدہ بڑا عرصہ یہ وہاں ہی رہا اس کے بعد کوئی جب پھلے پھولے لگے تو اس کے بعد بختلف علاقوں میں یہ عقیدہ پیدا ہو گیا تو اس لئے ہے جب یہ خوراسان کے علاقے میں اس کی نشو نما ہوئی تو امام ابو حاتم راضی امام ابو زورہ راضی امام ابن ابی حاتم راضی اور دیگر جو خوراسان کے علاقے رہنے والے لوگ تھے وہ سارے آئیمہ پھر اس پر کلام کرنے لگ گئے ایک حدیث ہے امام وقی بن جراء رحمہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی مَا مِن كُم مِن رَجُلِن نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی آدمی اِلَّا سَيُقَلِّمُهُ رَبُّهُ يَوْم الْقِيَامَةِ مگر قیامت والے دن اس کے ساتھ اس کا رب کلام کرے گا وَلَيْسَ بَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ اَرَلَّا اُسْ بَندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا یہ جو حدیث ہے امام وقی بن جراء رحمہ اللہ نے حدیث بیان کر کے کہا مَن کَانَ هَاهُنَا مِن اَهْلِ خُرَاسَان فَلْيَحْتَسِب فِي ادھارِ حَدِ حدیثِ بِي خُرَاسَانَ لِعَنَّ الجَحْمِيَةَ يُنْكِرُونَ حَدَا یہاں ہمارے ہاں کوئی خُرَاسَانی لوگوں میں سے کوئی شخص رہتا ہے فَلْيَحْتَسِب فِي ادھارِ حَدِيثِ بِي خُرَاسَان اس کو خُرَاسَان میں جا کر اس حدیث کو ظاہر کرنے پر ثواب کی امید رکھنی چاہیے لِعَنَّ الجَحْمِيَةَ يُنْكِرُونَ حَدَا اس لئے کہ جہمی اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اس لئے کہ یہ حدیث بتا محدثین میں سے امام وقی بن الجراح رحمہ اللہ کا بہت بڑا مقام ہے اور امام وقی بن جراح رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں کئی ایک اقوال مروی ہیں مثال کے طور پر امام ابو بقر ابن ابی شہبہ کے طریق سے عبداللہ ابن احمد ابن حمبر رحمہ اللہ اپنے کتاب السنہ کے اندر بتیس نمبر پر یہ ان کا قول لائے ہیں جو دیگر کئی طرق کے ساتھ بلکل صحیح ثابت ہے اب میں یہاں سے ذکر کر رہا ہوں کہ امام وقی بن جراح رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے یہ کہا یا سمجھا یا دعویٰ کیا یہ زعامہ کا لفظ زنہ کا معنی بھی دیتا ہے قالہ کا معنی بھی دیتا ہے اور ادعاء کا معنی بھی دیتا ہے یعنی اس کا معنی ہم کر سکتے ہیں کہ جس نے گمان کیا یا کہا یا جس نے دعویٰ کیا ان القرآن مخلوق کہ قرآن حکیم مخلوق ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ محدث ہے حادث ہے فقد کفرہ تو یقیناً اس شخص نے کفر کیا ہے یہی قول امام وقی بن جرار رحمہ اللہ کا امام بحقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الاسما والصفات کے اندر بھی لائے ہیں اور امام لالکائی اپنی کتاب شرح و اصول اعتقاد حل سنہ والجماعہ کے اندر بھی ذکر فرماتے ہیں تو کئی طرق سے یہ اثر ان سے بالکل صحیح ثابت ہے اسی طرح ان کا دوسرا اثر اسی مقام پر آگے موجود ہے جس میں امام وقی بن جرار رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ اَنَّا فُلَانا يَكُولُ اَنَّا الْقُرْآنَ مُحْدَثٌ کہ فلان شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن محدث ہے حادث ہے فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهُ هَذَا كُفْرٌ تو انہوں نے کہا کہ ایسی چیزوں سے اللہ رب العالمين پاک اور مبرہ ہے کہ اللہ کا وصف ہے یہ حادث کیسے ہو سکتا ہے یہ تو سری کفر ہے تو امام وقی بن جرار کے سوا امام ابو نعیم الفضل ابن الدقین ان کا اثر تبرانی صغیر گیارہ سو اٹھانوے اور تبرانی عوصت تین ہزار چھ سو اٹھتر نمبر پار موجود ہے اور امام بحکی رحمہ اللہ نے اسی طرح الاسما والصفات جو نسخہ دو جلدوں میں محقق ہو کر تباہ ہوا ہے اس کی دوسری جلد کے صفحہ اکیس کے اوپر تو امام ابو لباس السراج جو صاحب المسند تھے ان کے بارے میں امام زہبی نے سیر و آلام نبلاء جل نمبر چودہ صفحہ تین سو چورانوے اور تذکرات الحفاظ جو دوسری کتاب ہے امام زہبی کی جلد دوم صفحہ سات سو تین تیس پر امام حاکم رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے امام حاکم رحمہ اللہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ زہفرانی نام کا ایک شخص خوراسان کے علاقے میں داخل ہوا اور وہ قرآن کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو امام ابو الباس سراج فرمانے لگے العنو الزافرانی یا اس زافرانی کو لانت کرو فَيَذِدْ جُنَّاسُ بِلَا نَهِ تو لوگ اس قدر لانت کرنے لگے اس پر کہ لوگوں کی آواز بہت زیدہ ہو گئی اور ایسے لگتا تھا کہ لوگ زور زور سے اس کو لانت کر رہے ہیں حتی زی کالی ہے نی سابر وَخَرَجِلَا بُخَرَا تو خَرَسَان میں جو نیشہ بُور کا علاقہ تھا تو نیشہ بُور کی زمین اس کے اوپر تنگ ہو گئی اور وہ بخارہ کی طرف نکل گیا تنگ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین کے ہاں قرآن کو مخلوق کہنا کتنا بڑا جرم تھا کہ قرآن کو مخلوق کہنے والے شخص پر لانتان کرتے تھے اسی طرح امام ابو الولید التیالسی یہ بھی بڑے عظیم محدث گزرے ہیں امام لالکائی اپنی کتاب شرح و اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ اس کے اندر چار سو تراثی نمبر پر امام ابو الولید التیالسی کے بارے میں نکل کرتے ہیں امام ابو الولید التیالسی کہتے ہیں ما عرف تو بر رئی ولا ب بغداد ولا بال بس رات رجولا یقول القرآن مخلوق و اصال اللہ ال آفیہ میں رئی یہ جگہ کا نام ہے اور بغداد اور بسرہ میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں پہچانتا جو یہ کہتا ہوگی قرآن مخلوق ہے و اصال اللہ ال آفیہ اور میں اللہ رب العالمين سے آفیت کا سوال کرتا ہوں تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رئی میں بغداد میں بسرہ میں ایک وقت تھا کوئی ایک شخص بھی قرآن کو مخلوق نہیں سمجھتا تھا گویا ایک لحاظ سے یہ اجماع سکوتی تھا سب متفق تھے اس بات پر کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اسی طرح بہت سارے طبقات کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے اور بے شمار محدثین کا نام یہاں ذکر کیا گیا ہے اگر میں قرآن حکیم کو اللہ کا کلام شمار کرنے والے اور جو اس کو مخلوق کہتے ہیں ان کی نفی کرنے والے لوگوں کے اسما ذکر کروں جو امام عبات اللہ تبری اللالقائی نے شرح و اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں تو کئی دن ہمارے سبق کے اس میں گدریں بے شمار محدثین کا تذکرہ کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے یہ کول آگے لکھتے ہیں قَالُوا قُلْهُمْ الْقُرْآنُ قَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُقٍ تو قرآن مصدر قرآنہ اس کا پڑھنا تو یہ لفظی معنی ہے اس کا قرآن کرنا پڑھنا اور اسطلائی تعریف جو علماء اس کی کرتے ہیں وہ ہے اسم لِلْكِتَابِ المُنَزَّلِ لِلْكَوْمَهِ الْقُرْآنُ پر نازل کیا گیا اور جبریلِ امین علیہ السلام آپ کے قلبِ اطحر پر اس کو لے کر آئے تو اس کلام کا نام قرآن ہے ورنہ تو اللہ بھاگنے سے پہلے بھی کلام فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام کی ابھی آیات آ جائے گی اور حسنیوں کے ساتھ بھی اللہ کلام کرتا ہے فرشتوں سے بھی تو اللہ کا ہر کلام قرآن نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام میں سے جو حساب ذریعہ جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا اسے قرآن کہا جاتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے عبد تُو قرآن میں سے کوئی حرف بھی قرات نہیں کرے گا مگر تجھے عطا کیا جائے گا اس حدیث میں واضح طور پر اللہ کے قرآن کے لیے لفظ حرف استعمال ہوا ہے لن لن لہ لہ اکولو علیف لہ اکولو علیف لام میم حرف میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام ایک حرف ہے ولیکن علیف حرف ولم حرف ومیم حرف لیکن علیف ایک حرف ہے اور لام یہ بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے تو یہ حدیث بھی اس بات کی سری دلیل ہے کہ اللہ کے کلام کے حروف ہیں اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ علیف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ تین علاق علاق یہ حرف ہیں اور صحیح بخاری میں تو جو حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں امام بخاری رحم اللہ اس کو تعلیقا لائے ہیں لیکن یہ دوسرے مقام پر موصولا حدیث مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا یا اخشر اللہ العباد اللہ تعالی بندوں کو اکٹھا کرے گا فینادیہم بسوطن ارلہ تعالی ان کو ایک سوط اور آواز کے ساتھ ندا دے گا یسمعوہو من بعودہ جو دور کچھ فاصلے پر ہوگا بعید ہوگا اس آواز کو وہ بھی سنے گا کما یسمعوہو من قروبہ جیسا کہ اس آواز کو وہ شخص سنے گا جو قریب ہوگا کیا آواز دے گا جو قریب اور دور والے سارے سنیں گے اللہ کہے گا ان الملک انت دیان میں ہی ملک اور حقیقی بادشاہ ہوں اور انت دیان دیان بھی میں ہی ہوں اللہ ملک الملک ملک بھی ہے اور دیان یہ دونوں اس کے اسمہ ہیں تو قیامت والے دن یہ آواز دے گا اور اللہ تعالیٰ کی آواز کو ہر دور اور نزدیک جہاں بھی ہوگا سنے گا سنیدید تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کی نداء جب ہوگی تو سوط اور آواز ہوگی اور پھر وہ آواز ایسی ہوگی جو ہر بندہ سنے گا لیکن سورہ طواحہ کے اندر سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ قوم مدین میں کچھ عرصہ رہے اور شادی کی اور بیوی کو لے کر واپس اپنے علاقے میں آ رہے تھے تو راستے میں اپنی بیوی کو ایک جگہ رکا اور کہا کہ اپنے احل اور گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ میں نے آگ پر اطلاع پائی ہے مجھے امید ہے کہ میں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی ایک چنگاری یا آگ پر رانمائی پا کر آ جاؤں گا فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسَىٰ اپنے دونوں جھوتوں کو تم اتار دو تم پاک وادی توا پر ہو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تجھے چن لیا ہے اب اگلے لفظ ہے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا جو چیز وی کی جاری ہے اس کو تُو غور سے سن تو معلوم ہوا کہ اللہ کی وحی اللہ کا کلام پیغمبر پر اترا اور پیغمبر کو کلام کے سننے کا غور سے اور دیان سے سننے کا حکم دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی تو اللہ کا کلام سنا جاتا ہے تو سنا تب ہی جاتا ہے جب آواز ہو اور حروف ہو تو یہ اہل السنہ کا اہل الحدیث کا اعتقاد ہے کہ اللہ پاک کے کلام کے حروف بھی ہے اور اس کی سعوت اور آواز بھی اور صلف صالحین کا اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے مخلوق ارگز نہیں ہے اور یہ مسئلہ کوئی مخفی اور پیچیدہ مسائل میں سے نہیں ہے بلکہ بالکل ظاہر اور بین مسائل میں سے یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کے کداب و سنت میں اور آثار صحابہ اور صلف میں بہت سارے دلائل اور براہین موجود ہیں پہلی بات تو یہ ہے اللہ کا کلام اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے جیسے سننا دیکھنا چہرہ رحمت قدرت افو غفران ردوان سخت غزب یہ اللہ رب العالمین کے صفات ہیں اور کسی شخص کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو مخلوق قرار دے اس لیے کہ صفات ذات سے ہوتی ہیں اور جس نے اللہ کی ذات سے صادر ہونے والی صفات یا اللہ کی ذات سے متعلقہ صفات صفات میں سے کسی صفت کو مخلوق قرار دیا تو اس نے اللہ کو موصوف کو جس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں مخلوق قرار دیا ہے جب صفت اس کی مخلوق ہے تو موصوف بھی مخلوق ٹھہرتا ہے صفت حادث ہے تو موصوف بھی حادث بنتا ہے تو اس لیے اللہ حادث نہیں ہے اللہ کی ذات نہ اس کی ابتداء معلوم ہے نہ انتہا معلوم ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور جب سے وہ ہے اسی وقت سے اس کی صفات بھی ہیں نہ وہ خود حادث اور مخلوق ہے اور نہ اس کی صفات حادث اور مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اس حدوث سے اور پیدا ہونے سے مبرہ اور بلند و بالا ہے قرآن پاک سنت رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عن مجمعین کا کلام صفات باری تعالیٰ پر اسی اصول کے مطابق چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اصاف اللہ کی ذات سے اللہ کے اصاف اس کی مخلوق نہیں ہے اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک وصف کلام کرنا بھی ہے جیسے سننا اللہ کا وصف ہے دیکھنا اللہ کا وصف ہے رحمت کرنا اس کا وصف ہے کمال کمال قدرت اس کا وصف ہے معافی دینا اور بخشنا اس کا وصف ہے راضی ہونا اور ناراض ہونا اس کا وصف ہے خوش ہونا اور غزبناک ہونا اس کا وصف ہے ایسے ہی کلام کرنا بھی اس کا وصف ہے اور اللہ پاک نے اپنے کلام کو خود ثابت کیا ہے اور اپنی طرف کلام کو مضاف کر کے نسبت دے کر ذکر فرمایا ہے جیسے صورت البقرہ پچھتر نمبر آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اَفَ تَتْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ کیا بس تم تمہا رکھتے ہو کہ وہ تمہارے پر یقین کر لیں گے وَقَدْ قَانَ فَرِيقُمْ مِنْهُمْ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا يَسْمَعُونَ کلام اللہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے سُمَّ يُحَرِّفُونَهُ سنگا اور پھر اس میں تحریف کر دیتے تھے تو اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں کلام کی اضافت اپنی طرف فرمائی کلام اللہ کلام اللہ اللہ کا کلام اللہ کی گفتگو اس کا بولنا اس کا وصف اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اِنِّ اسْتَفَئِتُكَ الَنَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِقَلَامِي سُرد آراف کی 144 نمبر آیت میں کہ یقیناً میں نے تجھے سب لوگوں پر چن لیا ہے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ یہاں پر بھی بِقَلَامِي کلامی لفظ کلام کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کی یا اِز امیر متقلم ذکر کر کے کلامی میرا کلام اور سورة النساء کی 164 نمبر آیت میں فرمایا وَقَلَّامَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے موسیٰ کے ساتھ خوب کلام کیا عراف کی 143 نمبر آیت میں وَقَلَّامَهُ رَبُّهُ اس کے ساتھ اس کے رب نے کلام کیا توبہ کی چھٹی آیت میں حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہی یہاں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے فتح کی پندرمی آیت يُرِيدُو نَا يُبَدِّلُو کلام اللہ یہ لوگ اللہ کے کلام میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیات بیانات ایسی ہیں جن میں لفظ کلام کی اضافت اللہ احکم الحاکمین نے اپنے طرف کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر صفات باری تعالیٰ کی طرح کلام کرنا بھی وصف باری تعالیٰ ہے اور اسی اصل کی بیس پر صلف صالحین قرآن کو مخلوق کہنے والوں کے قول کو رد کرتے تھے جیسا کہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کا قول ابو بکر الخلال نے اپنی کتاب السنہ میں اور ابن بطا نے اپنی کتاب العبانہ میں الرد والجہمیہ کے باب میں ذکر کیا امام مالک ابن انس فرماتے ہیں کلام اللہ من اللہ وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ اللہ کا کلام اللہ سے ہے اور اللہ سے سادر ہونے والی کوئی چیز بھی مخلوق نہیں ہے وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ اور اللہ میں سے کوئی چیز بھی مخلوق نہیں ہے یعنی اللہ کے اصاف اللہ رب العالمین کی ذات سے سادر ہوتے ہیں اس کی ذات سے سادر ہونے والے اصاف قطعن مخلوق نہیں ہیں تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق ہرگز نہیں ہے تو پہلی دلیل یہ کہ جیسے دیگر صفات ہیں اللہ مالک الملک اسی طرح کلام کرنا بھی اللہ کی صفت ہے جیسے دیگر صفات مخلوق نہیں ہیں ایسے ہی اس کا کلام کرنا جو اس کا وصف ہے یہ بھی مخلوق ہرگز نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کے کلام کو جو بندہ مخلوق سمجھتا ہے تو اس نے یہ بھی سمجھ رکھا پھر اللہ بھی مخلوق کی ہے جیسے امام احمد ابن حنبل کا کلام السنہ للخلال میں اٹھارہ سو تنتالیس نمبر پر آل ابن بتا کی العبانہ میں دو سو چیاسی نمبر پر ہے امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ فرماتے ہیں من لعام ان القرآن مخلوق جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مخلوق ہے فقد زعام ان اللہ مخلوق تو اس نے یہ دعویٰ بھی کر رکھا ہے یہ بھی سمجھ رکھا ہے اس کا یہ بھی قول بنتا ہے کہ اللہ بھی مخلوق ہے یہ بات کرنا کس قدر بڑا جرم اور کس قدر شدید کلام ہے کہ اللہ کی صفت کو مخلوق قرار دینا اور اس سے یہ لازم آئے کہ پھر جس کے اصاف مخلوق ہیں تو وہ خود بھی مخلوق ہیں اگر یہ کہیں گے تو اس سے پھر یہ بھی لازم آتا ہے کہ اگر کلام اللہ کا مخلوق ہے تو اللہ کی دیگر صفات بھی مخلوق ہوں اس کا سننا بھی مخلوق ٹھہرا اس کا دیکھنا بھی مخلوق ٹھہرا مواجہ چہرہ اس کا وصف ہے یہ بھی مخلوق ٹھہرا یدن ہاتھ یہ اس کا وصف ہے یہ بھی مخلوق ٹھہرا عین آنکھ اس کا وصف ہے یہ بھی مخلوق ٹھہرا ساق پندلی یہ بھی اصاف پہ آیا کیا یہ بھی وصف مخلوق ٹھہرا نفس اللہ کا وصف قرآن میں آیا کیا نہیں ہے دوسری بات دوسری بڑی روشن اور واضح دلیل کہ خود اللہ تبارہ کا و تعالی نے اپنی مخلوق اور اپنے کلام کے درمیان فرق کیا ہے اور اس کا کلام اس کی مخلوق سے پہلے کا ہے یہ سورہ ناحل کی چالیس امرہ عید پہ گوھر کرو ارشاد باری تعالی ہے اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْئِن اِزَا عَرَدْنَاهُ أَنَّكُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ جب ہم کسی چیز کے لیے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے تو ایک ہے اللہ کا قول کن یہ اللہ کا کلام ہے اور ایک ہے جس کے بارے میں کن کہتا ہے اس کا وجود میں آ جانا اس کی تخلیق کا ہو جانا اس کا پیدا ہو جانا اور مخلوق بن جانا تو تخلیق کسی چیز کا مخلوق بننا وہ الہدہ بیان کی ہے اور قول لگ ذکر کی ہے تو اللہ کن کہتا ہے چیز وجود میں آتی ہے تو کن اس کا کلام ہے اور اس کلام سے جو چیز آگے کہنے سے پیدا ہوتی ہے وہ اس کی مخلوق ہے تو اللہ نے اپنی تخلیق اور اپنے کلام نے خود فرق فرمایا ہے اسی طرح سورت آراف کی چونمبر آیت میں فرمایا علا لہو الخلق والعمرو علا اگاہ ہو جاؤ متنبع ہو جاؤ باخبر ہو جاؤ لہو الخلق پیدا کرنا مخلوق بنانا خلق کرنا لہو اسی کا حکام ہے والعمرو عمر حکم دینا حکم بھی اللہ کا ہے مخلوق بھی اللہ کی ہے تو خلق اور عمر دونوں کو علاق علاق بیان کی ہے خلق کو شیع ان سے بھی تعبیر کی ہے اور اپنے کلام کو اپنے عمر سے تعبیر کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے عمر اور حکم میں اور اپنی تخلیق اور مخلوق میں خود فرق فرمایا ہے ایسے ہی آپ دیکھیں سورہ روم کی پچیس نمبر آئیت وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ تَقُومَ اس کی نشانیوں میں سے ہے اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْعَرْضُ عَاسْمَانَ اور زمین دونوں قائم ہیں بِأَمْرِهِ اس کے عمر اور حکم کے ساتھ سُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعَوَةً مِنَ الْعَرْضِ اِذَا عَنْتُمْ تَخْرُجُونَ پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے بلائے گا خوب پکار دے گا اِذَا عَنْتُمْ تَخْرُجُونَ پھر تم اسی زمین سے باہر نکلا ہوگے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا برمایا کہ آسمان اور زمین دونوں قائم ہیں اس کے عمر کے ساتھ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور عمر اللہ کا حکم اس کے حکم اور قول کے ساتھ دونوں کو قائم رکب ہے اس نے تو اللہ کا عمر علاق ہے اور آسمان اور زمین کی تخلیق اس کی مخلوق یہ الگ ہے اور سورہ رحمان میں فرمائے الرحمان علام القرآن خلاق الانسان رحمان بوستی ہے علام القرآن جس نے قرآن سکھایا تعلیم دی خلاق الانسان سب انسانوں کو اس نے پیدا کیا تو یہاں پر علامہ اور خلاقہ دونوں کو الگ الگ بیان کی ہے تو اللہ نے اپنی علامہ تعلیم میں اور خلاقہ اپنی مخلوق میں فرق کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ واضح کر دیا کہ اس کا عمر اس کا قول اس کا کلام یہ ایک الگ چیز ہے اور اس کی مخلوق یہ اس سے الگ ہے مخلوق میں اور کلام میں اللہ تعالی نے فرق کیا ہے اور تیسری دلیل قرآن کو مخلوق قرار دینے سے بڑے بڑے کفریہ قوال لازم آتے ہیں قرآن کو اگر آپ مخلوق قرار دیں گے تو اس سے تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالی کا علم وہ بھی مخلوق ہے کہ قرآن اللہ کے علم کا نام ہے اللہ تعالی کا علم قرآن میں ہے تو اللہ کا علم کو مخلوق قرار دینا لازم آئے گا اللہ کے جتنے اسماع ہیں وہ قرآن میں جو موجود ہیں تو جب قرآن مخلوق ہوگا تو اسماعی باری تعالی بھی مخلوق ہوں گے تو جب غور کیا جائے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ رب العالمین تعالی علم اس کے اسماع اس کی عبادات یہ سب اللہ کی مخلوق ہے کہ قرآن جو مخلوق ہے جس میں اس کے اسماع بھی ہیں اس کی عبادات بھی ہیں اس کے جو علم کا ذکر بھی ہے دیگر اصاب کا بھی ذکر ہے اللہ کے علم کو مخلوق کہنا بہت بڑا کفر ہے اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں ان کو مخلوق قرار دینا کفر ہے اس کا مطلب ہے کہ مخلوق تو حادث ہے وہ فوت بھی جاتی ہے ختم بھی جاتی ہے اس کو تغیر بھی آتا ہے جس میں اللہ تھا تو اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا کوئی نام تھا ہی نہیں اس کا اگر یہ سمجھے کہ قرآن مخلوق کا تو اسماع بھی مخلوق ہوئے بے نام تھا وہ علیہ عزباللہ اور پھر اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ کلام نہیں کرتا کلام نفسی ہے تو بولتا نہیں ہے تو اس سے یہ بھی کفر لازم آتا ہے کہ علیہ عزباللہ کہیں ہیں وہ گنگا ہے خلص اور بقم اس کا وصف ہے کہ بولتا نہیں ہے تو اس سے بڑے بڑے کفر لازم آتے ہیں اگر قرآن کو مخلوق قرار دیا جائے